جہاں تک عادل اور قانون کا مسئلہ ہے تو عادت کی پیروی کرنے والا عبادت کی پیروی کرنے والا اخلاق کی پیروی کرنے والا کسی اور چیز کی پیروی کرنے والا پیروی نہیں کہلاتا بلکہ منصف کی فن کی اور پروفیشن کی پیروی کرنے والا پیرو کہلاتا ایک چھوٹی سی مثال سے میں اپنی بات دراموٹی عقل کی مطابق سب جانے کی کوشش کروں گا میں یہ دعویٰ کروں کہ میں حکیم عجمل خان کا پہر ہوں تو آپ کہیں گے دلیل آپ کے بعد کہ میں نے اپنا نام بدل لیا ہے حکیم عجمل خان رکھ لیا ہے اپنا نام کہ جہاں رکھنے سے حکیم جی بن گئے آپ ساسیں گے آپ کہ نہیں میں نے سارے کپڑے اور شیروانی اور سکورتے بجاویں بھی حکیم عجمل خان جیسے بنا لیے تو پھر آپ اور حیرت کریں گے آپ بے روپیہ بن گئے کہ نہیں چلنے کا انداز بولنے کا طریقہ لہجہ سب میرے حکیم عجمل خان جیسے سیکھیں آپ ایکٹنگ کرنے لگیں کہ نہیں میں نے گھر کا نقشہ بھی پرانے ارکیٹیکٹ کو بلا گیا حکیم عجمل خان جیسے بلا لیا ہے انٹیج سے دروازے لایا ہے اور بلکل اسی طرح در تو پھر اور ہسیں گے آپ کہ نہیں میں نے کھانے کے مینوں ان کی بیاس سے منگا کر اور آدھو اشغال میں سب اسی طرح کر لیا اور حیرت کریں کہ آج کر پلاسٹیک سرجنی کا دور ہے ایک بہتری پلاسٹیک سرجن کو بلا کر میں نے اپنا چہرہ مورا بھی اسی طرح بنوا لیا ہے تو آپ پوچھیں گے آپ کرتے کیا ہیں میں کہوں گے میں جھاڑو لگاتا ہوں یا میں جھوٹے گھاٹتا ہوں سڑک پر بیٹھ کر تاکہ ہم عجمل خان کو اگر آنے کی اجازت دے دی جائے اب نہیں یہ معلوم ہوگا کہ جھوٹے گھاٹنے والا میرا پیرو جانشین ہونے کی دعویٰ کر رہا ہے تو انصاف سے وہ مجھے ایوائٹ دیں گے یا میرے خلاف عزت حدک کا دعویٰ کریں یہ توہین ہے موٹا کٹ جوٹا کھاتا ہو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو بولنے کے سلیخہ نہ ہو مزفرنے کا جیسا میرا دیا مشدد آباد کی بولی بولتا ہو اب بلکل ایسا ہی رہتا ہو لیکن نباز حکیم ہو میں اس پر ہاتھ رکھتے ہی بتا دے کہ کئی ٹیسٹ ویس کرانے کی ضرورت نہیں آپ کو اپیٹائزش سی ہو گیا اور دیکھئے دریئے ہوا تھے آگل کے زمانے سے ہمارے عطبہ نے بڑی اچھے اچھے دوائے دی ہیں فلا فلا لاؤ وہاں سے دواؤ اور اتنے پتے وہاں سے لاؤ اور یہ لاؤ تین دن کا اور صحیح ہو جائے کہیں گے یہ ہے اجمل خانبہ منصب اور پروفیشن کا پیرو پیرو ہوتا ہے دیامت تک رہنے والا دین ہے کہیں میں دو سنتیں پڑھ کر نبی کی طبعہ میں دعویٰ نہ کرنے لگے میں دوتا دانی طرف پہن کے دانے پاؤں میں پہنے پہن کے سنت کا دعویٰ نہ کریں کچھ معامولات کچھ معصورات دعائیں پڑھ کر بھی صرف دعویٰ اتباہ کا دعویٰ نہ کرنے لگے کچھ ذرا چل پیسے اللہ کی راہ میں زیادہ خلط کر کے دعویٰ نہ کرنے لگے قرآن نے اپنے نبی سے اعلام کر قُل حَذِهِ سَبِیلِ یہی ہے میرا طرز آیا اَدُوِ الَلَّهِ عَلَى بَسِیْرَةَ میں اللہ کی طرف بولا اپنے مسلک کی طرف اپنے مشرف کی طرف اپنی جماعت کی طرف اپنی تنظیم کی طرف اپنے حضرت کی طرف نہیں بولا اَدُوِ الَلَّهِ عَلَى بَسِیْرَةَ میں اور میرا ہر ایک پہروں میں ہی نہیں میرا ہر ایک پہروں اس کا طرز آیات یہ ہے تو نبیوں کی راہ یہ ظاہر ہے کہ نبی کا پہروں کا جدائی ہو نبی کا پہروں فیشن ایک پہروں فیشن تو دوسرے پروفیشن اختیار کرنے والے کو پہروں نہیں ڈاکٹر اور انجینئر برابر تقریباً ایک سے پروفیشن ہے لیکن ایک ڈاکٹر کبھی ایک انجینئر کا پہروں نہیں کہہ رہا سکتا ایک ٹیچر ایک ٹیچر ہی کا پہروں گا یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ مہنچے میار کا ہو پروفیسر ہو یا پڑھاتا ہو تو نبی کا پہروں رسول کا پہروں ہوگا پہنچانے والا نبی کا پہروں کا باقبر کرنے والا اس لئے فرمایا قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ عَدُوِ الٰلَّهِ عَلَى بَسِیْرَا اَنَا اُمَّنِ اتَّبَرَ یہ نبی کا تو نبیوں کی راہ چلنے والا نبیوں کا پہروں کہلائے گا بنیوں کی راہ چلنا ہے بیسے بنیوں کی راہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اسی کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا خیر امت کا لقب دیا گیا صاف صاحب اعلان کیا قُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتِينَ اُخْرِجَتْ لِلْنَّاز تَعْوِرُونَ بِالْمَعْرُو وَتَنْهُنَا اَنَنُنْكَر تم ہی سب سے بہتر ہو اُخْرِجَتْ لِلْنَّاز تمہیں انسانوں کی نفر ہو اُخْرِجَتْ لِلْنَّاز لِلْمُومنینِ لِلْمُسْلِمِينَ نہیں فرمایا تَعْوِرُونَ مِنْمَعْرُو وَتَنْهُنَا اَنَنْكَر اللہ مَتَبْرِينَ حضرت عبدالللہ ابن امباس حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ مجمعین سے دو روایتیں اس آیت شریفہ کی تفصیل میں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو لوگوں کو کفر و شرق سے روکتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے حقار مفسرین نے نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے سرداری جاتے ہو تو دعوت شرط پوری کرو یہ آج کل بہت اشکال ہوتا ہے نوجوانوں کے قرآن نے تو کہا ہے خیر امت لیکن دنیا میں مسلمانوں کا حال اس سے زبو حالی کا حال ہے سب سے گھے گزرے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں تو قرآن کے صحیح مانا نہ سمجھنے کی رہزت عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابع ہر عبداللہ عبدالرحمان خیر امت نہیں ہے افسری کرو گے تو افسر کہلا ہوگی نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلا ہوگی نبیوں کی راہ سخیوں کی راہ انسانیت کی نیہ کی کھیونہاروں کی راہ سب کچھ نٹا دیتے ہیں میرے پاس جو دولت ہے جو مایہ اس سب کو مل جائے جس اللہ سے میرا تعلق ہے سب سے سب کا تعلق اللہ سے ہو جائے چاہے کچھ بھی قربان کرنا پڑے مجھے وطن چھوڑنا پڑے آرام چھوڑنا پڑے اولاد کو قربان کرنا پڑے اپنی جان کو دینا پڑے نبیوں نے جانے دی ہے اسرابی نبیوں کی راہ یہ سخیوں کی راہ سخیوں کی راہ نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلا ہوگے بنیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت نہیں کہلا ہوگا بنیوں کی راہ میرا میرا اکاؤنٹ میری کوٹی میری فیکٹی میرا کاروبار بس میرے ڈیر داوشت کا پل یہ فقیروں کی رات ماننے والے کو عزت نہیں ہوتی دینے والے کو عزت ہوتی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرہ ہوئی ہوگا جو دینے والا ہوگا جو دعوت اس کی پہچان ہو دن رات گلنے والا ہوگا اس لیے حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صحیح تو سمجھائیں گے میری درخواست یہ ہے کہ ان لوگ یہ فکر کا طریقہ نبی کی سیرت تو ان کو پڑھنے سمجھنے اور کہنے کے سلسلے میں ہمارا ذوقی ہونا چاہیے کہ ہم نبی کی ہر پوری سیرت پاک کو بحیثیت اس وائے حسنہ پڑھیں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور قدم سے قدم بھی لاتے چلے جائیں اس لیے کہ نبی کی تباہ ہو پہ میں نے ستائیس قسطوں میں مضمون لکھا تھا ارمغان میں مسلسل آیا ہر مرض کی دوائے سلے حالہ محمد اس میں بعد تاریخ قرآن کے حوالے سے حادث شریفہ اور تاریخ کے واقعات موجود اپنے زندگی کے تجربات سے یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ وہ مسائل مسلسل الگ رہے ہیں اور ملت کے مشاہیر ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سنت سے ہٹ کر وہ مسائل میں بڑے بڑے وسائل مسائل کو حل کرنے کے لئے لے کر جاتے ہیں اور وہ وسائل مسائل بن جاتے ہیں اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے روشنی میں اور آپ کی سنت کی روشنی میں ہم حضروں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو مسائل لے کر جاتے ہیں وسائل بنا کر لاتے ہیں اور ہر قصد کے آخیر میں ایک شعر اس کے میں نے نقل کیا ہے کہ ان کے نقشے قدم پہ چلنے سے ان کے نقشے قدم پہ چلنے تھے منزلیں ٹھوگروں میں رہتی ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سیرت پاک پڑھیں اور یہی صرف ایک ہی ہمارے تمام مسائل کا لئے ہیں بہت سے حل نہیں ہے ہمارے لئے وانہ آزا صراطی مستقیم راستے نہیں ہیں صرف یہی راستہ ہے کہ نمی کی اتباہ پہ روی کی جائے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے